ڈیر سٹوڈنٹ سیکنڈ ڈیر میتمیٹکس چپٹر نمبر ون پہ ہماری لیکچر سریز جاری ہے آج چپٹر نمبر ون کے اکسرسائز نمبر ون پائنٹ تھری کا کوسٹن نمبر فور سال کریں گے ایکسپریس تی لیمٹ ان دی ترم آفی اسے پہلے ہم نے لیمٹ ڈیفرنٹ الگبریک ایکسپریشن اور اس کے بعد لیمٹ کی کنڈیشن کو یوز کرتے ہوئے لیمٹ اپلائی کی کہ فانکشن انڈیفائن نہ ہو تو ہم لیمٹ پوٹ کر سکتے ہیں یہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈیر سٹوڈنٹ اسے پہلے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں لیکن ڈیر سٹوڈنٹ آج کیا کوسٹن ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے ان دی پاور آف ای اس ترم میں ہم نے لیمٹ کو ایکسپریس کرنا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ اس کے لیے آپ نے دو ریزلٹ یاد کرنے ہیں اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنے ہیں تو اس کے بعد ہم کوسٹن نمبر ون کا سال کریں گے ڈیر سٹوڈنٹ دو کنسپٹ ہیں جو آپ نے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنے ہیں اگر لیمٹ n approach to infinity ہو 1 plus 1 کی power n اس کے اوپر power n مین کے ڈیر سٹوڈنٹ جو n approach کر رہا ہے infinity یہ جو n ہے یہاں پہ اس کے denominator میں وہی ہونا چاہیے n denominator میں یہ ہونا چاہیے اور اس کی power میں ڈیر سٹوڈنٹ n ہے تو اس کا reciprocal 1 over n 1 over n مین کے n اس کے reciprocal اس کے اوپر اس کا power ہونے جائے یعنی 1 over n کا reciprocal n یا n کا reciprocal 1 over n یہ جیز دیر سٹوڈنٹ آپ نے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنی ہے دوسری اس کی جو conduction ہے اگر لیمٹ دیر سٹوڈنٹ لیمٹ یہ n بھی ہو سکتا x approach to infinity بھی ہو سکتا لیکن یہاں پہ بھی اگر n ہو x ہوگا تو x approach to infinity 1 plus 1 over x تو اس کے اوپر power x ہونے جائے اور دوسرا result ہے اگر n approach to zero ہوگا یعنی n approach to zero ہو رہا ہے اس کے لیے دیر سٹوڈنٹ 1 plus 1 plus n اور power 1 over n آنا چاہیے تو دیر سٹوڈنٹ یہ جو میں نے بتایا تو یہ جو expression ہے یہ e کے equal ہوگی اور یہ بھی e کے equal ہوگی تو یہ دو دیر سٹوڈنٹ results ہیں ان question کے ہم نے use کر کے question کا solution کرنا ہے اگر limit n approach to infinity 1 plus 1 over n کی power n یعنی اس کا reciprocal اس کے اوپر power ہو تو یہ result e کے equal ہوگا and limit n approach to infinity into 1 plus 1 over n کی اوپر ڈیر سٹوڈنٹ اس کا reciprocal 1 over n اگر یہ result بھی اگر یہ result بھی یعنی n اس کے اوپر reciprocal ہو تو یہ result بھی ڈیر سٹوڈنٹ e کے equal ہوگا یہ دو result ہیں ڈیر سٹوڈنٹ آپ نے اچھی طرح understand کرنے ہیں تو اس کے بعد ڈیر سٹوڈنٹ ہم question کے solution کی طرف چلتے ہیں part number 1 کا ہم نے solution دیکھنا ہے تو یہ given ہے ہمارے پاس limit n approaches to infinity 1 plus 1 over n کے اوپر 2n اب ڈیر سٹوڈنٹ یہاں پہ n approaches to infinity ہے denominator میں بھی n ہے لیکن power میں 2n ہے power میں کیا ہونا چاہیے 1 over n کا reciprocal n ہونا چاہیے ہم نے یہ 2 یہاں سے eliminate کرنا ہے اب ڈیر سٹوڈنٹ next step کے اندر اس کو میں لکھوں گا limit n approaches to infinity 1 plus 1 over n تو ڈیر سٹوڈنٹ یہاں پہ میں n لکھوں گا اور اس کی جو whole power ہے اس کے اوپر میں scare کر دوں گا اب جو limit کا condition ہے آپ لگائیں گے اس کے اوپر whole کریں 1 plus 1 over n کے اوپر power n تو اب ڈیر سٹوڈنٹ اس کے اوپر scare ہو جائے گا تو that is which is equal to اب میں نے یہاں پہ کیا 1 plus 1 over n کے اوپر power n ہو تو وہ e equal ہوتی ہے تو یہاں پہ e لکھیں گے تو ڈیر student اوپر آپ scare آج گا آپ ڈیر student اس کے power n by 2 dear student اس کا part number 2 ہے part number 2 میں limit and approaches to infinity 1 plus 1 over n power n by 2 یعنی یہاں پہ 1 over n ہے یہاں پہ 2 ہے اس کو ہم نے eliminate کرنا ہے اس کو dear student دیکھیں تو solution کریں limit and approaches to infinity 1 plus 1 over n ki power n by 2 پہلا step dear student آپ نے دیکھنا limit and approaches to infinity 1 plus 1 over n اس کے اوپر dear student یہاں پہ n چاہیے تو یہ 2 کیا کرنا ہے eliminate کرنا ہے تو میں کیا کروں گا dear student اس کو میں multiply بھی کر دوں گا یا اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں dear student 2 کی power 1 n اور اس کے power میں ایسے اوپر whole power 1 by 2 لکھ دوں گا تو بات تو ہی بن رہی n ہے تو means کے n کے اوپر میں 1 by 2 لکھوں گا تو اس کا mean ہے کہ یہ 1 over 2 n ہی ہے اب n کو 1 سے multiply 1 آجائے گا تو یہاں پہ 1 by 2 آجائے اب اس کا result اگر آپ use کریں limit n approaches to infinity 1 plus 1 over n power n اس پوری کے اوپر آپ لگ جائے گا اور یہاں پہ power 1 by 2 یہ result ہم already discussed کر چکے ہیں کہ یہ equal ہوتا ہے تو ہم لکھ دیں گے 1 by 2 یہ اس کا ہمارا answer دی ایس پار دی دی ایس پار نمبر 3 ہے limit n approaches to infinity 1 minus 1 over n کی power n تو ڈی ایس کا ہم solution کرتے ہیں given ہمارے پاس ہے limit n approaches to infinity 1 minus 1 over n کی power n ڈی ایس ٹوڈ condition پہلی satisfy ہو رہی ہے n approaches to infinity which is denominator n ہے اور ڈی ایس ٹوڈ اس کی power بھی reciprocal ہے لیکن یہاں پہ دیکھتے ہے result میں 1 plus 1 over n ہے لیکن ڈی ایس ٹوڈ یہاں پہ 1 minus 1 over n ہے تو اس کو ہم نے اس کا problem solve کرنا ہے تو اس کے solution کے لیے ہم کریں گے limit n approaches to infinity یہاں پہ ڈی ایس میں لکھ دیتا ہوں plus into minus 1 over n power n آجائے گا اب ڈی ایس ٹوڈ بات یہ کہ یہاں پہ اس کے اوپر بھی minus 1 ہونا چاہیے تو اس کے solution کے لیے میں کروں گا limit and approaches to infinity 1 plus 1 over minus 1 over n power n تو dear student اس کو میں multiply بھی اور divide بھی کر دوں گا minus 1 سے یعنی minus سے میں multiply بھی کر دوں گا اور divide بھی کر دوں گا تو یہ dear student آپ کے پاس بن جائے گا limit n approaches to infinity 1 plus into minus 1 over n کی power minus n کی power minus 1 آ جائے گا یعنی minus 1 سے dear student multiply گیا اب this result which is equal to یعنی minus 1 کو میں multiply گیا ایسے دیکھ لیں کہ minus 1 سے multiply گیا یہ پہ n ہے تو power minus 1 چلی جائے equal to e تو dear student یہ آپ کے پاس which is e کی power minus 1 کیونکہ dear student یہ جو power ہے اس کو ایسے لکھ دیں limit n approaches to infinity 1 plus min to minus 1 over n کی power n and whole power dear student آپ نے minus 1 کر دی na ہے which is e power minus 1 to which is equal to 1 dear student next part solve کرتے dear student part number is is limit and approaches to infinity 1 plus 1 over 3 n ki power n ہے to dear student is ka jab solution کریں limit and approaches to infinity 1 plus 1 over 3 n ki power n to dear student a 3 n to which is reciprocal 1 over 3 n yain n ka reciprocal 1 over 3 hota ہے اگر question میں اور سے دیکھیں یہاں 3 n ہے power kia n to ہم n n کو kia بنانا ہے this is the power of 3 n to so plus 1 over 3 n that is 3 n over 3 n 3 n n سے multiply بھی کر دیا اور divide بھی کر دیا next step کے اندر dear student میں اس کو لکھوں گا limit and approaches to infinity 1 plus 1 over 3 n power 3 n اور dear student اس کی whole power میں لکھ دوں گا 1 over 3 that is 3 n یہ جو power تھی اس کو میں 1 over 3 لکھ دیا we know that this result limit n approaches to infinity 1 plus 1 over 3 n power 3 n whole power آپ n کر n over 3 تو آپ result use कर سکتے है limit n approaches to infinity 1 plus 1 over n k power n this result which is equal to e denominator میں جو آپ 3 n ہے تو اوپر 3 n یعنی اس کی پر power ریسی پروکل ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں ڈی ای سٹوڈنٹ جو power ہے وہ ہی اس کی اس کا power میں بھی ہے یعنی اس کا reciprocal اوپر ہونا چاہیے which is equal to e تو power ڈی سٹوڈنٹ ہم 1 number 3 لکھیں گے یہ ڈی سٹوڈنٹ اس کو سٹوڈنٹ 0 x over 1 plus x تو that is اس فارم میں ڈی سٹوڈنٹ کیونکہ x approaches to n approaches x approaches to 0 ہو تو e کی فارم میں ڈی سٹوڈنٹ اس کو ہم نے convert کرنا ہے پہلے step کے اندر ڈی سٹوڈنٹ x approaches to 0 x plus 1 over x کی power x کریں تو پہلا step ڈی سٹوڈنٹ جو ہوگا limit x approaches to 0 اس کا میں reciprocal کروں گا 1 over x اور جو آپ reciprocal کریں گے تو ڈی سٹوڈنٹ automatic power جو x ہے تو minus ہو جائے گی next step کے اندر ڈی سٹوڈنٹ limit x approaches to 0 اس کو میں divide کر لوں 1 over x plus x result ہم لکھ سکتے یہ پہ بالکل میں نے ایسا ہی result use گیا آپ جو next step ہو گا ڈی سٹوڈنٹ limit x approaches to 0 یہ ڈی سٹوڈنٹ x اور x cancel ہو جائیں گے یہ بچ جائے گا 1 over x plus 1 power minus x تو آپ ڈی سٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے next step کے اندر limit x approach 0 کو کر رہی ہے اب میں اس فاہم میں لکھ سکتا ہوں 1 plus 1 over x کی power minus x تو آپ ڈی سٹوڈنٹ یہ minus میں یہ ختم کرنا ہے کیونکہ 1 over x کا رہیس پرو کل x تو اس کو دی سٹوڈنٹ میں اس فاہم میں لکھ لوں گا limit x approaches to 0 1 plus 1 over x کی power x تو whole power میں minus کر لوں گا this result equal to e تو ڈی سٹوڈنٹ میں e کی power لکھوں گا اور minus 1 یہ ڈی سٹوڈنٹ ہمارا question کا solution تھا اب ڈی سٹوڈنٹ جو next last part most important question ہیں اور پوچھے جاتے ہیں جو last والے ایک میں نے یہ question کیا اور اس کے بعد والے جو ڈی سٹوڈنٹ میں solution کروں گا most important ہے پہلے ان دو question کا ڈی سٹوڈنٹ میں آپ کو تھوڑا سا introduction بتا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس اس طرح کا function آ جائے limit x approaches to چکے ہیں اگر میں x کی جگہ zero put کروں which is infinity اگر ڈی سٹوڈنٹ اگر یہاں پہ x less than zero ہوگا تو ڈی سٹوڈنٹ یہ minus infinity کے ایک ایک condition پورا یاد رکھنی ہے اکثر جو mcq ہوتے ہیں ان میں یہ پوچھ جاتی ہے دوسری جو condition ڈی infinity if x greater than zero ہوگا تو یہ ڈی سٹوڈنٹ پلاس infinity کے ایک ہوگا یہ ہی دو statement ہیں ان ڈی سٹوڈنٹ ان کا concept use کر کے next two parts solve کریں گے ڈی سٹوڈنٹ اب part number 10 discuss کرتے ہیں important part ڈی سٹوڈنٹ limit x approach is to zero e k power 1 over x minus 1 over e k power x e k power 1 over x plus 1 x less than 0 تو جب ڈی سٹوڈنٹ x less than 0 ہوگا تو یہ condition کس میں use ہوگا کہ negative میں use ہوگا اب ڈی 1 اب ڈی سٹوڈنٹ ڈبلائی کر دیں اب 1 over 0 e k power infinity minus 1 e k power infinity plus 1 اب ڈی سٹوڈنٹ جو e k power infinity ہے وہ 0 کے equal ہوتی ہے تو 0 minus 1 0 plus 1 تو یہ ڈی سٹوڈنٹ minus 1 آگے بلکل ڈی سٹوڈنٹ دوسرا کوسٹن بھی جہی کوسٹن ہے سمجھ لیں اس میں کوئی ذرا بھی چینجن نہیں ہے تو صرف جسٹ اس کوسٹن کے اندر ڈی سٹوڈنٹ آپ نے x greater than 0 پورٹ کر دینا ہے جب greater than 0 پورٹ کریں گے تو یہ کنڈیشن اس کوسٹن کے اوپر یوز ہوگی تو ڈی اگر less than ہوگا تو minus infinity والی condition use کرنی ہے greater than ہوگا تو plus infinity والی use کرنی ہے تو ڈی سٹوڈنٹ limit x پورٹ is to 0 اگر میں پورٹ is to 0 ہے تو جب اس میں put کروں گا minus آئے گا which is undefined minus ہے کیونکہ ہم نے 0 ہے minus infinity والی e کی power minus infinity with denominator is infinity which is undefined تو اس سے کرنے کے لئے یہاں سے e کی power 1 x میں کامل لے لوں گا 1 minus 1 e k power 1 x یہاں پہ e k power 1 x کامل لوں گا تو 1 plus 1 e k 1 x جب بھی جو چیز کامل لیتے ہیں وہ دوسرے denominator میں divide ہو جاتا actually جو بھی کامل لیا جاتا ہے اور وہ اصل میں divide ہو رہا ہے تو یہ e k power x سے cancel ہوگی limit x approach to 0 1 minus 1 e k power 1 x or 1 plus 1 e k power 1 x apply limit 1 minus 1 e k power 1 0 or 1 plus 1 0 so dear infinity e power infinity which is 0 اور یہاں پہ بھی 1 plus 0 which is 1 یہ dear student ہمارا last question تھا تو ہم نے exercise 3 1 point 3 جو تھی ہم نے complete اس کا solution کیا اور question by question ہم نے سال کیا میری زیادہ در question تھی کہ میں میکسیمم نمبر میں کوست انسال کراؤں تاکہ آپ کے concept clear ہوں اور آپ easily paper میں attempt کر سکتے dear student انشاءاللہ ہم next lecture میں exercise one point four کریں second year math کی تو امید ہے کہ dear student آپ آج کا lecture پسند آیا ہوگا dear student اگر آپ اس channel پہ new ہیں تو channel کو ضرور subscribe کریں اور اپنے friend کے ساتھ share کریں تو اور ساتھ dear student جب بھی آپ subscribe کریں گے اور ساتھ bell icon کا button ضرور press کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی important ویڈیو important lecture کی جو بھی عزت دیجئے اللہ حافظ